ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک اور فٹ ہوں گے تو جہاں بھی رہیے آپ ہمیشہ شادہ و بات خوشحال اور مطمئن رہیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ٹراؤزر کے باٹم کا ڈیزائن بنانا بتاؤں گی جو کہ آپ سلیپ پر بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ٹراؤزر کی پرفیکٹ لیس لائی کرنا بتاؤں گی تو اس پین ٹراؤزر کی کٹنگ کی ویڈیو میں پہلے ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں جس میں میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کیسے اپنے ہپ سائز کے اکارڈنگ اپنا سائز نکھا لیں گی اس میں فارمولا شیئر کی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بتایا تو آج کی ویڈیو میں اب ہم ڈیزائن پر چلتے ہیں تو آپ نے اوپر سے الاسٹک مارجن فولڈنگ کا چھوڑ کے تو اپنے ٹراؤزر کی لیندھ کا مارک لگانا ہے جو کہ میں نے 49 انچ پر لگایا ہے یہاں پر میں نے ایک لائن بنا دوں گی اب آپ نے اسے اوپر ہاف انچ کی ایک لائن بنانی ہے اور اس کے اوپر ہم سلائی کریں گے یہ ہاف انچ کا مارجن اور یہاں پر بھی آپ نے ایک لائن بنا دینی ہے تو یہ اوپر والی جو سلائی ہماری رہے گی ہم اس کے اوپر اپنی ڈیزائننگ کریں گے اور نیچے والی لائن کے اوپر ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے اب ڈیزائننگ کے لئے آپ سوا دو انچ چوڑی فیوزنگ پر لیجئے اور لیندھ اس کی جتنی آپ کو ریکوائیڈ ہے ٹراؤزر کے باٹم کے لئے اتنی لیجئے میں نے یہاں پر مارک آٹھ انچ پر بنایا ہے آٹھ انچ کا نشان لگا کے اس سے آگے میں نے پونہ انچ سوئنگ آلانس رکھا ہے تو آپ جتنا بھی ٹراؤزر کا پانچہ پہننا چاہتے ہیں اسی ساپ سے مارکنگ کیجئے گا اب فیوزنگ پیپر کو کھول لیں گے اور جہاں پہ ہم ہاف انچ کا مارک لگا کے تو اس پہ ایک لائن بنا دیں گے اور اس لائن سے اوپر پھر آپ ایک انچ سے ایک پوائنٹ کم میں نشان لگائیں گی اور جہاں پہ بھی آپ ایک لائن بنا دیں گی تو اب آپ نے پونہ انچ کا مارک فیوزنگ پیپر کی دوسری سائٹ پہ بھی ٹرانس فر کر لینے میں نے ایک ہارڈ پیپر لیا اور اس پہ ہاف انچ کی نشان لگا کے تو ایک سیدھی لائن بنا دیا اور اس لائن سے آگے بھی آپ نے ایک انچ سے ایک پوائنٹ کم پہ نشان لگا کے سیکنڈ لائن بنا لینے اگر آپ بھی پانچہ آٹھ انچ رکھ رہی ہیں تو پھر آپ کے سکیلپ کا سائز یہ ہی آئے گا جو کہ میں نے رکھا ہے یعنی میں نے اس کو فولڈنگ والی سائٹ سے ڈیڑھ انچ سے ایک پوائنٹ زیادہ پہ رکھ کے تو سکیلپ بنائے ہیں جو کہ کھلنے کے بعد سوا تین انچوں کے ہیں کوئی بھی چیز لیس کے تو اس کی گلائی کی شیپ دیں اور اس شیپ کے اوپر کٹنگ کر کے تو فرما ریڈی کر لیں اب ہم نے جو یہ فرما ہے اس کو بکرم کے بلکل سینٹر میں اس کا سینٹر ملاتے ہوئے آپ نے سارے سکیلپ اس پر ڈراؤ کر لیں اور یہاں پہ دھیان دینے والی بات ہے اگر آپ غور کریں گے تو میں نے جو اس پر مارک لگایا ہے تو وہ بلکل میں اس لائن کے ساتھ میچ کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ ہماری جتنے بھی سکیلپ کی شیپ ہے وہ ساری ایون ہے تو یہاں سے ان کو میچ کرتے جائیے اور ڈراؤ کر لیجئے پھر آپ نے انہی لائنز کے اوپر ان کی کٹنگ کر لینی ہے اب آپ نے ٹراؤزر کے پانچے کا سینٹر پوائنٹ نکال لینا ہے یہاں پہ نوچ لگا لیجئے اور جو ہم نے فیزنگ پیپر پہ ڈیزائن کٹ کیا تو آپ اس کا بھی سینٹر پوائنٹ بنا لیجئے اب ڈراؤزر کے اوپر آپ نے اس کو ہاف ہنچ کا گیپ دیتے ہوئے رکھ کے پیسٹ کر لینا ہے آپ ایک بار یہاں پہ اس کو پریس لگائیے اور پریس کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر ہلکا سا شاور کیجئے اور شاور کر کے دوبارہ سے اس کو اس طریقے سے پریس جب آپ کریں گی تو اس طریقے پہ ہلکا سا دباؤ دے کے تو پریس کیجئے گا اس کے بعد ہم جب بھی آپ ڈراؤزر پہنیں گی تو آپ کی فیزنگ پیپر کے اوپر بابلز نہیں آئیں گے اور وہ اسی طرح فینشنگ میں رہیں گے تو یہ فیزنگ کرنے کا طریقہ کہ آپ نے اچھا سا اس کو ویٹ کر کے تو پھر پریس کرنا ہے یہاں پہ میں نے تین انچ چوڑی ایک فیبرک سٹریپ لیا اس کو میں ڈراؤزر کی نیچے رکھوں گی اور سکیلپس کے ساتھ ساتھ آپ نے رکھ کے تو سلائی لگانی ہے تو یہاں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی سلائی سکیلپس کے اوپر نہ جائے بلکل اس کے ساتھ ساتھ سلائی ہو تو یہاں پہ میں نے اس کو سلائی لگا لی ہے اب سلائی کرنے کے بعد آپ نے کوارٹر انچ کا گیپ رکھتے ہوئے ایکسٹر کا فیبرک اس میں سے کٹ کر دینا اب آپ نے اس کو پلٹا لینا اور بیک سائٹ سے آپ اس کے سینٹر میں جو ہمارے وی بن کے آ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے کٹ لگانے اور دھیان رکھ کے سلائی آپ کی ساتھ میں نہ کٹے یہ آپ اس کو پلٹا کے بیک سائٹ سے لگائیں گی تو آپ پہ بلکل سٹیچز ایون آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد آپ نے جو ہمارے ایدھر کارنر بن رہے ہیں یہاں سے ان کو ترشے میں تراش دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو کپڑے کو پلٹا لینا اور پلٹا لینے کے بعد جو ہماری ایدھر نوکے بن کے آ رہی ہیں وہاں سے آپ نے ہلکا سا اس کو سٹیچ کرنا ہے کپڑے کو تو اس سے ہمارے سکیلپس فینشنگ کے ساتھ پلٹے جائیں گے یہاں سے آپ جب کھینچیں گے تو آپ کے جی سکیلپس بڑی نیٹنس کے ساتھ فینشنگ میں آ جائیں گے میں نے یہاں ریول سیور ٹیپ سے اس کو سکیور کر لیا اور بعد میں ترپائی کر لوں گی اب جیزائننگ کے لیے میں نے پانچ انچ چوڑی فیوزنگ پیپر لیا اور لمبائی اس کی تقریباً ستارہ ٹھارہ انچز تھی اور اس کو میں نے کپڑے پر رکھے تو ایک بار اچھی طرح سے پریس کیا اور پریس کرنے کے بعد میں نے اس کو پھر دوبارہ سے اچھا سا گلہ کیا اور گلہ کرنے کے بعد میں دوبارہ اس کے اوپر پریس کر رہی ہوں ریزن وہی ہے کہ یہاں پہ اس کو آپ نے اچھا سا پریس کرنا اچھا سا فیوز کرنا ہے کہ جب ہمارے ٹراؤزر بار بار واش ہوتی ہیں تو ان کے اوپر فیوزنگ کے اوپر بابلز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اچھا طرح بیٹھ کر کے آپ جب اس کو فیوز کریں گے تو اس پر بابلز نہیں بنیں گے تو جہاں میں نے سوا انچ چوڑی اس میں سے سٹریپس کٹ کر لیا اور سٹریپس کٹ کر لینے کے بعد میں نے ان کی جو لینٹ رکھی ہے ایکسٹرا کٹ کر دیا ساڑھے چھے انچ کی لینٹ رکھ کے تو باقی ایکسٹرا میں نے ان میں سے کٹ کر لیا اب ہم ان کو ریڈی کر لیں گے تو جہاں پہ آپ نے سٹریپس کو بلکل سینٹر میں سے ایک بار فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کر لینے کے بعد رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ ہمارا جو فولڈنگ والے حصے ہیں آپ نے ان کو بلکل سینٹر کے ساتھ میچ کر کے رکھنا ہے جہاں سے ہم بلکل اس کو سینٹر کے ساتھ پوائنٹ ملاتے جائیں گے اور اچھی طرح سے اس کو دبا دیں گے اور دوسری سائٹ کو بھی آپ اس سائٹ پہ لگا کے تو اچھی طرح سے دبا دیں گے اچھی طرح سے پھر آپ نے ان کو پھر ایک بار پلٹنا ہے اور پلٹ کے ان کے اوپر پھر آپ نے لب کی سلائی لگا لینی اور لب کی سلائی ایسے ہم لگا کے تو سارے سٹریپس ریڈی کر لیں گے سارے سٹریپس میں نے ریڈی کر لئی ہیں اور اب آپ نے ان کو دو منٹ کے لیے پانی میں بھگو کے رکھنا ہے میں نے یہاں پہ کپ لے لیا اور کپ میں میں نے پانی لے کے تو اس میں دو منٹ کے لیے بھگو کے رکھا ہے اب آپ اس کو اپنا ڈیزائر پیٹرن جو کہ ہم نے پہلے فرما ریڈی کیا تھا میں اسی کے گرد اس کو استری کرلوں گی تو استری کرنے کے لئے میں نے اس کا سلائی والا جو حصہ ہے وہ میں نے بالکل نیچے والی سائٹ پہ رکھا ہے فرمے کے ساتھ ساتھ اور اوپر والی سائٹ ہماری پلین رے گی جو کہ بند والی سائٹ ہوگی تو ایسے آپ نے گھما کے ان کی شیپس دے لینی اب ہم ان کو اسیمبل کرتے ہیں اب ہم نے پراؤزر کی الٹی سائٹ پہ یہاں پہ گم سٹیک لگا لینی آپ گم سٹیک لگا لیجئے یا آپ ہی یو ایچ یو لگا لیجئے تو میں نے یو ایچ یو لے کے تو یہاں پہ اس کے جتنے بھی ہمارے والے پوائنٹس ہیں یہاں پہ میں گم سٹیک کی مدد سے یہاں پہ یہ رنگ اس میں فکس کر دوں گی جب میں رنگ رکھ رہی تھی تو بعد میں میں نے دیکھا یہ سینٹر والا جو ہمارا رنگ ہے وہ زیادہ ہی سر نکال رہا تھا باہر کے طرف جیسے کلاس کے منڈیٹر ہوتے ہیں تو رنگ کی پوزیشن میں نے سیٹ کر لیا اس کے بعد میں اس کے اوپر ہلکا سا آئرن کر دوں گی آئرن کرنے سے یہ اپنی جگہ پہ فکس ہو جائیں گے اور جب آپ اس کو سلائی مشین پہ لے کے جائیں گی تو یہ اپنی جگہ پہ فکس ہوں گے تو آپ کو سلائی میں پرابلم نہیں ہوگی یہ چھوٹے چھوٹے ہیکس آپ لازمی اپنی زندگی میں رکھیں اس سے تو کافی سلائی آسان ہوگی ہے اب میں نے اس لیس کا پیس ایک لیا ہے تو لیس کے پیس میں سے میں ڈیزائر اس میں سے فلاور کا پیٹرن نکال لوں گی اور اس کو بھی میں ابھی سے کٹ کر کے تو اس کے ساتھ جو ہمارے وی والے پوائنٹس ہیں ان کے اوپر میں نے ان کو فکس کر دیا یو ایچیو کی مدد سے اور اب آپ نے ان سکیلپس کے اوپر کنارے کی سلائی لیتے ہوئے یعنی لب کی سلائی جیسے ہم بولتے ہیں تو لب کی سلائی لیتے ہوئے آپ نے سارے رنگز کو سکیور کر لینا ہے جائن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو آپ سٹیچنگ کی طرف چلتے ہیں اب ٹراؤزر کی سلائی کے لیے آپ نے بیک پارٹ کو بچھا لینا ہے اس بیک پارٹ کی رائٹ سائیڈ ہماری اوپر کی طرف ہے سیدھی سائیڈ اور جو اس کا الٹی سائیڈ ہوگی وہ ہم نے نیچے کی طرف رکھنی ہے اب اس کے اوپر آپ نے فرنٹ پارٹ رکھنا ہے اور فرنٹ پارٹ کی جو رائٹ سائیڈ ہوگی وہ ہم نے بیک کے ساتھ ملا کے رکھنی ہے مطلب رائٹ پیسنگ رائٹ کے ساتھ ہوگی اور اس کی رونگ سائیڈ فرنٹ کی اوپر کی طرف اور یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے سائیڈ کی سلائی لگانی ہے یہاں پہ میں نے ٹراؤزر کی سائیڈ کی سلائی لگا لیا اور اس کے نیچے پھر میں نے موری کا ڈیزائن بنا لیا تھا ٹراؤزر کا اب اندر والی سائیڈ پہ ہماری جو انر والی سائیڈ ہے وہاں سے آپ نے کپڑے کو اوپر آسن تک سلائی لگا لینی ہے اسی پینل کی اور جب آپ نے یہ انر سائیڈ کی سلائی لگانی ہے تو یہاں پہ آپ نے کپڑے کو کھینچ کے تو پھر سلائی لگانی ہے کیونکہ یہ ہمارا کپڑا اریب ہوتا ہے اور اس پہ سلائی بیٹھتی نہیں ہے جب آپ ہلکا سا سٹریچ کریں گی تو سلائی ہماری بیٹھ جائے گی جس سے ہماری سلائیوں کے سٹیچز کھلتے نہیں ہے تو ایسے کر کے میں نے ٹراؤزر کی دونوں سائیڈز ریڈی کر لی ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک سائیڈ کو آپ نے سیدھا کر لینا ہے اور ایک سائیڈ کو آپ نے الٹا رہنے دینا ہے کوئی بھی سائیڈ آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں تو آپ نے ایک سائیڈ کو جو ہم نے سیدھا کیا ہوگا آپ نے الٹی والی سائیڈ کے اندر رکھنا ہے اس کو یہاں پہ آپ نے آسن کی سلائیاں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرنی ہے اور میچ کرنے کے بعد ان کا جو مارجن ہوں گا سلائی کا آپ نے ایک کو رائٹ کی طرف کر دینا ہے گلائی کی سلائی لگاتے ہوئے آپ نے ایک سائٹ سے سلائی کرتے ہوئے دوسری سائٹ تک آ جانا ہے اس طرح سے آسن سلائی کرنے سے یہ ہوتا ہے یہ آپ کی سلائیاں ادھر سے ادھرتی نہیں ہیں کھچاؤ نہیں آتا جو پانچہ اٹھتا ہے وہ نہیں اٹھتا اور اس کے علاوہ ٹراؤزر پھٹتا نہیں ہے آپ بہنے کئی پریشان ہوتی ہیں اپنی بچیوں کو وہ ٹراؤزر کھلے بھی بنا کے دیتی ہیں لیکن ان کے ٹراؤزر پھٹ جاتی ہیں چھوٹی بچیوں کے خاص کر تو آپ نے اگر اس طرح گلائی کی سلائی لگائیں گے تو آپ کے آسن کبھی بھی نہیں پھٹیں گے تو یہاں پہ جتنا آپ نے دباؤ لیا ہے اتنا دباؤ لیتے ہوئے آپ نے سلائی لگا دینی ہے میری سلائی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گی ہے آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ میں نے گلائی میں اس کی پورے پر سلائی کر دی ہے اب آپ اس کو سیدھا کر لیں اور سیدھا کر لینے کے بعد آپ نے اوپر سے الاسٹک کے لیے جب ہم فولڈنگ کرتے ہیں تو تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے نیفہ بنانے کے لیے تو آپ نے ہاف انچ کا مارجن لیتے ہوئے پہلے ایک رفلی سلائی لگا لینی ہے پورے اوپر بیلٹ پہ اس کے بعد آپ نے اس کو جتنا آپ نے الاسٹک فولڈنگ کے لیے مارجن رکھا ہے اس کو فول کر کے تو اس پہ سلائی بنا دیں گے اور جہاں سے آپ نے اوپننگ چھوڑنی ہے دو سے تین انچ کے لیے جس میں سے ہم الاسٹک اٹیچ کریں گے تو یہاں پہ میں بگنرز بچیوں کے لیے بتا دوں جو فرس ٹائم وزٹ کر رہی ہیں تو وہ اپنی کمر میں میجر کیجئے اور اس میں سے آٹھ انچ کم کر کے الاسٹک لے لیجئے تو یہاں پہ آپ نے پہلے رفلی اس کو دو تین بار سٹیچ کرنا ہے تاکہ ہمارے جتنے بھی چینرز ہیں وہ ایون ہو جائے پھر آپ نے سینٹر کی سلائی میچ کرتے ہوئے رائٹ کو رائٹ کی طرف کھینچنا ہے الاسٹک اور لیفٹ کو لیفٹ کی طرف تو اس طرح ہمارے سارے چینرز ہیں وہ ایون ہو جائیں گے پھر آپ نے جتنے بھی ہمارے چاروں سلائی والے پوائنٹس ہیں آپ نے ان کے اوپر سیدھی سلائی لگا کے تو یہ الاسٹک کو سکیور کر دینا ہے تاکہ یہ ہمارا یہاں پہ ٹویسٹ نہ ہو اس کے اندر اوپر کی سلائی نہیں لگاتی اس سے الاسٹک ہمارا جو ہے وہ زیادہ کھل جاتے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی تو اپنا اور اپنے رشتوں کا رکھے بہت سا خیال اور دعا میں جات رکھے گا سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا لافیز